اعوذ باللہ من الشتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی ببر کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی ہاں آج پھر میں آفا قیمت اور الطاف حسین صاحب کی مشتر کا بات کرنے جا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کیا رابطہ ہو رہے ہیں کیا بات چیز چل رہی ہے بہت ساری جگہوں سے تردید آگئی لوگ اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جو حلیم پارٹی تھی صاحبیوں کے لیے آفا قیمت صاحب کی وہاں پر انہوں نے اس چیز کی تردید کی تھی کہ میں کوئی رابطہ نہیں کر رہا لیکن اس کے بعد بھی میں آج دعویٰ کر رہا ہوں کہ رابطہ وہ نہیں کر رہے اگر لیکن رابطہ ہو رہے ہیں اور رابطے ہو چکے ہیں اور کس نیچ پر ہیں اور کون کروا رہے ہیں یہ رابطے اور کس لیول پر ہو رہے ہیں اس حریعہ حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارشے کے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے ضرور دیجئے گا کہ دونوں کو آپ کا خیال میں ایک ہو جانا چاہیے یا دونوں الگ ہی اپنی سیاست کریں جی ہم بہت شکریہ آپ کا دراصل بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے اور جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے جس طرح بھی میں نے یہ شیٹ پہنی ہوئے یا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو میں نے پینٹ پہنی ہوئے جو میں نے شوز یا سوکس پہنے ہوئے وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ ہے نہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگ اس چیز کا حوالہ دے رہے تھے کہ جناب یہ غلط ہے انفرمیشن تھی الطاف حسین اور آفاک احمد کا کوئی رابطہ نہیں اور آفاک احمد نے اس چیز کی تردید کر دی تو میرے بھائی تردید جو کیے کسی مسئلیت کے تحت کی ہے کسی حکمت کے تحت کی ہے جان بوچ کر کی گئی ہے اور وہ آج بھی تردید کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ان سے اوفیشل وے میں جا کر پوچھیں گے تو وہ اس چیز کی تردید کریں گے اور اس وجہ سے کریں گے کہ ابھی جو طاقتور لوگوں سے ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ اب اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ جس طرح آپ کھل لم کھل آپ ڈھول بچا کے اعلان کر دیں ساری دنیا کو بتا دیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں دیکھیں جنگی حکمت حملی جب ہوتی ہے تو انسان چھپ کر دیکھ کر اعتیاس ہے خفیہ طور پر کرتا ہے میٹنگز خفیہ رکھی جاتی ہیں سیاسی طور پر بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ سیاسی ایک جنگ ہوتی ہے تو ساری چیزیں بالکل آن دا ریکارڈ اس ٹیم پر کہی جاتی ہیں کہ جب مکمل کمپلیٹ چیزیں ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں فارملی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے خفیہ رکھی جاتی ہیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے آل طاف حسین صاحب کے اور آفاق احمد صاحب کے درمیان یہ بات چیز جو کروا رہے ہیں وہ مہاجر قوم کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بڑے ہیں بزرک ہیں تو لفظ میں استعمال نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بڑے ہیں موزز ہیں جن کی دونوں سے دوستیاں ہیں اور دونوں ان کی عزت کرتے ہیں اور ظاہری سی باتیں ہمیں از اصحافی ہماری بھی ان سے وقفیت ہے اور ظاہری سی باتیں ہمارے سے بھی ان کے محلاب رہتا ہے ظاہری از اصحافی ہم آفاق احمد کے پاس بھی جاتے ہیں ہم عمران کھانک صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں ہم پیپلز فارٹی والوں کے پاس نون لیک والوں کے پاس پولیس رینجرز ایف آئی اے آرمی، عام ٹریڈ یونین مزدور، فنکار، آرٹسٹ ہم سب کے پاس جاتے ہیں اور سب ہی لوگوں سے ہمیں خبریں ملتی ہیں ہم فوج، نیوی، آرمی، ائر فورس، ملیٹری سب کے پروگرام میں جاتے ہیں کوزگارڈ کے سب کے پروگرام میں جاتے ہیں سب ہمیں ریسپیکٹ دیتے ہیں اور ہم سب کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پروفیشنل صاحب ہی ہیں کسی ایک پارٹی، کسی ایک قوم سورسز سے ہی پتا چلتا ہے ظاہری سی بات ہے کبھی حکومتی سورس ہوتا ہے کبھی خفیہ داروں کا ہوتا ہے کبھی پارٹیز کا ہوتا ہے تو اس وقت پارٹی کے سورسز سے یہ باتیں پتا چل رہی ہیں کہ دونوں میں رابطہ ہو رہا ہے اور دونوں کی یہ اکمت حملی ہے کہ الطاف حسین صاحب پاکستان نہیں آئیں گے وہ لندن سے بیٹھ کے کمان کریں گے اور قائد وہ ہی کہلائیں گے اور یہاں پر جو سیٹ اپ ہے پاکستان کا سیٹ اپ ہے وہ آفا قیمت صاحب دیکھیں گے اور جو لوکل ایڈمنسٹیشن ہے ان سے آفا قیمت صاحب کے میرا خیال ہے کہ مراسم بہت اچھے ہیں اگر بہت اچھے نہیں تو نسبت ہم کافی بہتر ہیں اور وہ بہت ہی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سوبر پرسنالٹی کے انسان ہیں اور کم گو انسان ہیں تو وہ سلیکے سے بات کرنے والے تو وہ بڑے طریقے سے ہیڈل کر لیں گا لطاف حسین صاحب کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ جذباتی انسان ہیں اور بہت زیادہ حس موک ہے بہت زیادہ فری ہونے والے انسان ہیں ایک منٹ میں شولہ ایک منٹ میں شبنم تو ان کی تھوڑی سی مثال چینج ہے کہ وہ جلدی غصے میں بھی آ جاتے ہیں جلدی پیار بھی آ جاتا ہے ان کو وہ دل میں بھی کچھ نہیں رکھتے لطاف حسین صاحب میں دیفرنٹ قسم کی تو وہ انٹرنیشنل جو معاملات ہوتے ہیں یا دیگر سفارتکار ہوتے ہیں یا دیگر جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو جو ڈیل کریں گے وہ لطاف حسین صاحب ڈیل کریں گے ان سارے معاملات کو جو ہائی لیول پر جو پنڈی اسلام آباد کے معاملات ہوں گے وہ لطاف حسین صاحب کریں گے جو مثال کے طور پر ہر پارٹی کے تعلقات ہوتے ہیں میں نیگٹیو میں نہیں کر رہا پازیٹیو میں میں کر رہا ہوں امریکہ سے برطانیہ سے انڈیا سے فرانس سے جرمنی سے کسی سے کوئی چیز ڈیل کرنی ہے کوئی ڈسکیشن کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیز ہوتی ہیں والت آف حسین صاحب کریں گے وہ اس کے ایکسپارڈ ہیں ان کے پی آر اچھی ہے لیکن جو لوکل ایشیوز ہوں گے جو کراچی کے ایشیوز ہوں گے کہ کچرہ اٹھانا ہے نوکرییں دینی ہیں کی ایم سی کو دیکھنا ہے وارٹر بورٹ کو دیکھنا ہے ڈی ایم سی کو دیکھنا ہے ہیدر آباد کو دیکھنا ہے سکھر کو دیکھنا ہے مرپو خاص کو دیکھنا ہے سکلائٹون جانا ہے ہیر آباد جانا ہے گریب آباد جانا ہے تو بہت کام آف حسین صاحب دیکھیں گے پولیس کو دیکھنا ہے نچلی سطح پر رینجرز کو دیکھنا ہے یہ الیٹرک کا معاملہ ہے نچلی سطح والا یہ سارے معاملات جو یہ سارے ایشیوز ہوں گے یہ ساری پارٹی کے کارکن سازی ہے کوئی جلسہ کرنا ہے کوئی جلوس کرنا ہے لوگوں کو اکٹا کرنا ہے چندہ کرنا ہے کھالوں کا معاملات ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں آفا قیمت صاحب دیکھیں گے اور اس کے بعد مشتر کا طور پر ایک جوائنٹ قسم کی ایک پولیٹیکلی جو ہے نیا اتحاد بنانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ساری چیزیں کریں گے میرے موز سے نیا اتحاد والی بات نکل گئی جو میں ابھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ اگر آئیں گی تو پھر میں آپ کو ایک الگ سیپریٹ پروگرام کر کے ضرور بتاؤں ہوں گا لیکن آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ساری انفرمیشن سب سے پہلے پہنچتی رہے اسی طرح میری کوشش یہی رہی گی کہ آپ کو خاص خبریں جو آپ کو کہیں نہ ملتی ہوں وہ خبریں آپ تک پہنچ رہی جائیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ دونوں کو مل کے سیاست کرنی چاہیے یا بالکل الگ ہو کے سیاست کرنی چاہیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں میرے لئے دعا گو رہیے گا کیونکہ بہت سارے میرے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے زیادہ میں بھی بولنا نہیں چاہ رہا اللہ حافظ